نیوز ٹائم نیوز ٹائم نیوز ٹائم نیوز ٹائم نیوز ٹائم معملہ ہوا تو ہم جنرل باجبہ کے پاس گئے جو بھی ہوا لیکن یہ جو سندھ کے اندر جو پیپلز دیکھیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور ایم کیم کے دمیان بڑی ان کی سیاسی مخالفت تھی نہیں ہے کہ دوسرے کہ وہ سیاسی عریف تھے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آصف زرداری جو سابق صدر ہیں وہ شاید خائف ہے اس چیز سے کہ تحریک انصاف کراچی میں جو اس کا زور ہے یا اندرونے سندھی سوالے سے وہ مل کر میں یہی بات آپ سے کرنے والا تھا کہ یہ ایک گٹ جوڑ جو اندرونے کیا صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کہ تحریک انصاف کو کراچی سے رکا جائے کیونکہ تحریک انصاف نے بارہ تیرہ سٹے لیوئی تھی کراچی سے اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مل کر لڑیں کیونکہ ہم پاکستان کا اتنا وجود اس طرح کرنے جو پہلے تھا پیپلز پارٹی نے بھی کچھ کچھ جگہ پہ جس طرح بھی انہیں ایک زمنی الیکشن جیتا جیسے بھی جیتا لیکن یہ تیاری جو ہو رہی ہے یہ ساری اسی سلسلے میں ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کا سندھ کے اندر اچھا وہ عمران خان صاحب راستہ روکا جائے بار بار عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے نا کہ میں سندھ میں آؤں گا اور میں زرداری دیکھ رہے نا کہ میں وہاں پر بھی شکاست دوں گا یہ زرداری صاحب کو شاید ادراک ہو گیا ہے کہ اس کا راستہ رکنے کے لیے ہمیں ریجنل طور پر جو ہے نا وہ مقامی جو وہاں مقامی پولٹیکل جو تگری جماعتیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی جماعتیں ان کو ساتھ لے کر چلنا آئے اب دیکھیں سر دوزہ اٹھارہ سے پہلے کراچی سے جو قومی اسمبلی کے نشستے ہوتی تھی وہ ساری ایم کے ملے جاتی تھی ایسا ہی ہے چھپیس سبی نشستے کی تھی انہوں نے دوزہ اٹھارہ میں تحریک انصاف نے سیٹے لیے اور زرداری صاحب نے ان کا راستہ رکنے کے لیے یہ جو سارا سلسلہ اور دوسری بات صاحب یہ سوت پنجاب میں بھی اس پر بھی کام کر رہے ہیں زرداری صاحب سوت پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ اگرز کرنے کے والے سے بھی کام اس پر ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ ایک نیا کام ہو رہا ہے یہ جو زرداری صاحب اور مرانو فضل ریمان مرانو فضل ریمان نے آپ نوٹ کریں کہ مہاد سنبالا وائے خیبر پختونکار اور بروچستان کا وہاں پہ وہ مذہبی رجانات بھی لوگوں میں زیادہ اور جی اوائی فیہ کی وہاں پہ صحیح تو ہے جل کوئی ایسا ہی ہے پشاور میں اور خیبر پختونکار کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں جی اوائی فیہ نے بڑا اچھا مقابلہ کیا مقابلہ کیا باقی جماعتیں تو تھی نہیں خان صاحب بعد میں تھوڑا سا انہوں نے کیا وہ شامل ہو گئے پروچستان کے سابق وزیراعہ علیہ السلام جی اوائی فیہ میں شامل ہو گئے ہیں اور ادھر سے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو سیریٹر دراور خان کا گروپ ہے وہ بھی مردان سے وہ بھی شامل ہو رہا ہے زرداری صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں زرداری صاحب بڑی قائن آدمی زرداری صاحب کے پجاب میں آنے سے زیادہ نقصان نون لیک ہوگا اور زرداری صاحب کو پتا کہ اگر میں کوئی بارہ پندہ سیٹے بھی پنجاب سے لے گیا نا تو زرداری ایس پوزیشن بھی ہوگا کہ اپنا وزیراعظم لا سکے اور یہ اس سارے جو معاملہ ہوا رجیم چینج ہوئی ہے اس میں فرانٹ فوٹ پر اس وقت نون لیک کھیل رہی ہے اور کی جو سیٹے پوسٹ ہیں جو ہوتے ہیں وہ نون لیک کے پاس ہیں وزارتے ہیں اور نون لیک کو ساری تنقید کا سامنہ نون لیک کو کرنا پڑ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کی ایک آنمی ہوگی ہے تباہ ابھی مولانا فضل عمان کیا کہہ رہا ہے وہ باتوں باتوں میں بڑی بات کر گیا کہتا ہے کہ جب ہم گئے ہیں تو زرداری مبادلہ کے زخائر جو تھے وہ ساتھ ساتھ رب ڈالر تھے اب دو ڈائی ارب ڈالر رہ گئے ہیں دو ڈائی ارب ڈالر دو ڈائی ارب ڈالر کا مطلب ہے ہمارے پاس امپورٹ بل کے پیسے بھی نہیں ہیں بلکل یہ تو ہم اس وقت ہم ساتھ ساتھ ارب ڈالر دکھا رہے ہیں اس میں تین ارب ڈالر تو سودی ارب کا ہمارے پاس گیا ڈیڈ ارب ڈالر اچھا چوئی صاحب یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات بتائیں میں چھوڑے اس بات کو آج آپ نے کورٹ اسلامباد آئی کورٹ میں گئے تھے آج اس کو سلمان شباز کی دفتاری سے میں آپ کو اس پر بات کرتا ہوں میں اس پر بات کرتا ہوں اسی میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ قانون اندہ ہوتا ہے لیکن قانون اندہ نہیں ہے ہمارے دیس میں قانون کانا ہے کانے سمران جو سب یہ ہے کہ وہ آنکھ قانون کی وہ طاقتور کی طرف کھلی رہتی ہے کمزور کی طرف وہ بند ہوتی ہے طاقتور جب بھی عدالت کا دعویدہ کھٹکاتا ہے تو قانون فوری اونہ ریلیف دیتا ہے اور کمزور کو نہیں ملتا یہی بات ہے سر قانون ہمارے بھولک میں قانون طاقتور کی جیب میں ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے قانون میں ایک بات کرتا ہوں رہا سب ہمیں ساری بات ٹھیک ہے آپ سیاسی بات کر رہے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کیا جو ہمارے معزز میں ترقید ہیں کیا جو ہمارے معزز ججل سربان ہیں ان کو اس جیسے نظر نہیں آتی اگر یہ حکومت میں نہ آتے پھر بھی یہی بات کر رہا ہوں سر میں میں آپ کو چوئی صاحب یہی بات بتا رہا ہوں کہ اسی بینچ کے سامنے میں زیرا سامر آئیکوٹ کور کرتا ہوں بس اترام کہیں مجھ پر وہ جی بہت جی آپ دونوں پہ لگے گی میں اپنی معلومات کریں پوچھتا ہوں بس اترام کہ مجھے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو ججز کی طبیعت پر گرانگ گزے ہیں اور مجھے جو انہیں وہ اندر کر دیا جائے تو انہیں ادارت لگ جائے اسی ادارت کے سامنے آزم سواتی کا کیس لگا تھا لیکن وہ زمانت کے حوالے سے دیکھیں چیف جسر صاحب یہاں پراتر من اللہ صاحب ہوتے تھے اس طرح کے کہہ ان کو سمجھ جاتے تھے تو وہ زمانت دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان سب پکا فلاں 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 اور اسی ادارت کے سامنے آج کل پٹیشن دائر ہو سلمان شہباز کی اور آج چوبیس گھنٹے کے اندر انہیں نیب کو روک دیا گیا برحال ناظرین پاس یہ ہے کہ ہم اس چیز گئے سر ایک سوال اور نہیں ایک سوال اور کرتا ہے جاتے جاتے سوال یہ ہے سر کے مختصر بات دنیا کا دنیا کا جو صافت کا اصول ہے آپ سینئر صافی ہیں اس میں حکومت پر تنقید کی جاتی ہے کڑی تنقید کی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں سارا اُلٹکیاں ہوا یہ بتائیں مجھے جاتے جاتے یہ ایک ایسا بوضوع ہے میں آپ سے ریکش کروں اس پر کل پروگرام کریں کیونکہ یہ جو آپ نے اشو شیڑا ہے اس کے محرکات اور اس کی وجوہات میں جانا بہت ضروری ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں اپنے آپ پہ اپنی تنظیموں پہ اور جو صحافت کے کرتا درتا ہے اس سب پہ جو ہے وہ ہمیں بات کرنی پڑے بلکل ٹھیک ہے کل پر بات کریں بہت شکریہ چوئی صاحب آج ہم نے تھوڑا سا جو پروگرام کا فرمیٹ ہے اس سے اٹھ کر بات کی آج ہم نے خیبر پرختون پلوجستان اور سندھ کی حوالے سے بات کی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ